اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسحاق بن ابراہیم حناد بن سری حسین بن علی زاعدہ عاصم زر عبداللہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو قبیلہ انسار کے حضرات نے فرمایا کہ ہم لوگوں میں سے ایک امیر ہونا چاہیے اور ایک امیر تم لوگوں مہاجرین میں سے ہونا چاہیے الگ امیر ہونا چاہیے تو حضرت عمر ان کے پاس آئے اور فرمایا کیا تم لوگ اس بات سے واقف نہیں ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو حکم فرمایا تھا نماز کی امامت کا اس کے بعد تم لوگوں میں سے کسی شخص کا دل خوش ہوگا ابو بکر کی امامت پر تو حضرات انسار نے جواب دیا کہ ہم لوگ ابو بکر کے آگے بڑھ جانے امامت سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں زیاد بن ایوب اسماعیل بن علیہ ایوب ابو عالیہ سے کہ جن کا نام حضرت برا ہے روایت ہے کہ حضرت زیاد نے جو کہ حاکم تھے ایک دن انہوں نے نماز میں تاقیر فرما دی تو حضرت ابن سامت میرے پاس تشریف لائے میں نے ان کو کرسی دے دی وہ اس پر بیٹھ گئے پھر میں نے ان سے زیاد کی حالت اٹھز کی یعنی وہ نماز میں تاقیر فرماتے ہیں تو انہوں نے دانت کے نیچے انگلی رکھ لی اور میری ران پر ہاتھ مارا اور بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی بات دریافت کی تھی جس طریقہ سے کہ تم نے مجھ سے دریافت کی انہوں نے میری ران پر ہاتھ مارا اور بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلہ کو دریافت کیا تھا کہ جس طریقہ سے کہ تم نے مجھ سے دریافت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ران پر ہاتھ مارا کہ جس طریقہ سے کہ میں نے تمہاری ران پر ہاتھ مارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نماز وقت پر ادا کیا کرو یعنی اول وقت پر پھر اگر ان کے ساتھ ہو اور نماز کھڑی ہو تو پھر تم نماز پڑھ لو وہ نماز نفل بن جائے گی اور تم یہ بات نہ کہو کہ میں نماز سے فارغ ہو گیا میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ ظالم حکمران تم کو سخت تکلیف میں مبتلا کر دیں گے عبیداللہ بن سعید ابو بکر بن عیاش قاسم زر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا بلا شباہ تم لوگ اس قسم کے لوگوں کو پاؤگے جو کہ نماز کو اس کے وقت پر نہیں ادا کریں گے پھر اگر تم اس قسم کے لوگوں کو پاؤ تو تم نماز اپنے وقت پر ادا کرو اور ان کے ساتھ نماز ادا کرو نوافل کی نیت کر کے قطعباہ خزیل بن عیاز عمش اسماعیل بن رجا عوص بن زمعج ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو کہ سب سے زیادہ امدہ طریقہ سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو اگر وہ شخص قرآن کریم کی تلاوت میں برابر ہو تو جس شخص نے پہلے ہجرت کی تو وہ شخص امامت کرے اگر اتفاق سے ہجرت میں تمام کے تمام حضرات برابر ہو تو جو شخص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ واقف ہو تو اس شخص کو امامت کرنا چاہیے اگر اس میں بھی تمام کے تمام افراد برابر ہوئے تو جس شخص کی عمر دوسروں سے زیادہ ہو تو اس شخص کو امامت کرنی چاہیے اور دوسرے کسی شخص کو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شخص دوسرے شخص کی امامت کی جگاہ میں پہنچ کر امامت کا فریضاہ انجام دے یا اس کے اہداہ کی جگاہ جا کر بیٹھے لیکن اس کی اجازت رضا مندی سے حاجب بن سلیمان منبجی وکیع سفیان خالد ابو قلاباہ مالک بن حویرس سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا اور میرے ہمراہ میرا چچا زاد بھائی تھا اور کبھی اس طریقہ سے نقل کیا کہ میرا ایک ساتھی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم سفر میں نکلو تو تم لوگ ازان اور تکبیر پڑھو اور امامت تم دونوں میں سے وہ شخص کرے جو عمر میں زیادہ ہو عبیداللہ بن سعید یحیہ حشام قطاداہ ابو نظراہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تین شخص ایک جگہ جمع ہوں تو ان میں سے ایک شخص کو امام بن جانا چاہیے اور سب سے زیادہ حقدار امامت کرنے کا وہ شخص ہے جو کہ قرآن کریم کا زیادہ علم رکھتا ہو یا امداہ آواز سے تلاوتِ قرآن کرتا ہو ابراہیم بن محمد تیمی یحیہ بن سعید شعبہ اسماعیل بن رجا عوث بن زمعج ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے اقتدا میں امامت نہ کرے اور نہ بیٹھو اس کی عزت کی جگہ پر لیکن اس کی رضا مندی سے قطعبہ یعقوب ابن عبد الرحمن ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ قبیلہ عمر بن عوف کی باہمی جنگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں مسالحت کرانے کے واسطے تشریف لے گئے اور چند حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ وہاں پر روک لیے گئے تاخیر ہو گئی اور نماز زہر کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور عرض کیا اے ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاخیر ہو گئی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تم نماز کی امامت کر سکتے ہو حضرت ابو بکر نے فرمایا جی ہاں اگر تم چاہو بلال نے تکبیر پڑھی اور حضرت ابو بکر آگے بڑھے لوگوں نے تکبیر پڑھی اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے صفوں کے اندر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ نماز میں شرکت فرما لیں اس دوران لوگوں نے تالی بجانا شروع کر دیا لیکن ابو بکر بحالت نماز کسی کی جانب خیال نہیں فرماتے تھے پس جس وقت لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں تو انہوں نے دیکھا تو ان کو علم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب اشارہ فرمایا کہ نماز کی امامت فرمائیں اس وقت ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اس پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو امام کے قابل قیال فرمایا تو وہ پیچھے چلے آئے یہاں تک کہ صف میں شرکت فرما لی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت کرائی اور جس وقت نماز سے فراغت فرمائی تو لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم لوگوں کی کیا حالت ہے جس وقت تم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے بحالت نماز تو تم لوگ تالیاں بجانے لگ جاتے ہو دراصل تالی بجانا تو خواتین کے واسطے ہے اب جس وقت کوئی شخص کی آواز سنے گا تو وہ اس جانب خیال کرے گا پھر حضرت ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا کہ تم نے کس وجہ سے نماز نہیں ادا کی میں نے جس وقت تمہاری جانب اشارہ کیا تھا تو انہوں نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے صاحب زادے کے شایان شان نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں امامت کرے علی بن حجر اسماعیل حمید انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ہمراہ آخری نماز ایک کپڑے میں لپٹ کر حضرت ابو بکر صدیق کی اقتدا میں ادا فرمائی محمد بن مسنہ بکر بن عیسی صاحب بسری شعبہ نعیم بن ابو ہند ابو بائل مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز کی امامت فرمائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف میں تھے سوید بن نصر عبداللہ عبان بن یزید بودیل بن میسراہ ابو عطیہ مالک بن حویرس سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس وقت تم لوگوں میں سے کوئی شخص کسی قوم سے ملاقات کے واسطے جائے تو ان کی اجازت کے بغیر نماز نہ پڑھے حارون بن عبداللہ معن مالک حارس بن مسکین ابن قاسم مالک ابن شہاب محمود بن ربیع سے روایت ہے کہ حضرت قطبان بن مالک اپنی قوم کی امامت فرمایا کرتے تھے اور وہ نابینا تھے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اندھیرہ چھا جاتا ہے اور بارش ہوتی ہے اور نالے بھی چلتے ہیں میں ایک نابینا شخص ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مکان میں کسی جگہ نماز پڑھ لیں میں اسی جگہ نماز ادا کر لیا کروں گا یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان کے اندر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کس جگہ کے بارے میں خواہش کرتے ہو کہ میں اس جگہ پر نماز ادا کروں انہوں نے مکان کے اندر ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر نماز ادا فرمائی موسیٰ بن عبد الرحمن مسروقی حسین بن علی زائدہ سفیان عیوب عمرو بن سلمہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کے پاس سواری کرنے والے لوگ گزرا کرتے تھے ہم لوگ ان لوگوں سے قرآن کریم کی تلاوت حاصل کیا کرتے تھے تو میرے والد ماجد خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کی وہ شخص امامت کرے جو کہ قرآن کریم کا زیادہ علم رکھتا ہو جس وقت میرے والد واپس آئے تو انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص امامت کرے جو قرآن کریم کا زیادہ علم رکھتا ہو پھر لوگوں نے دیکھا تو سب سے زیادہ مجھ کو قرآن کریم یاد نکلا میں ان حضرات کی امامت کرتا رہا اس وقت میری عمر آٹھ سال کی تھی علی بن حجر حشیم حشام بن ابو عبداللہ حجاج بن ابو عثمان یحیاء بن ابو قصیر عبداللہ بن ابو قطادا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت نماز کی تکبیر شروع ہو تو تم لوگ اس وقت تک نہ کھڑے ہوں کہ جس وقت تک تم لوگ مجھ کو نہ دیکھ لو زیاد بن عیوب اسماعیل عبدالعزیز انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نماز کے واسطے تکبیر پڑھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص سے کان میں گہتگو فرما رہے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے واسطے کھڑے نہیں ہوئے حتیٰ کہ بعض حضرات کو نید آگئی عمرو بن عثمان بن سعید بن کسیر محمد بن حرب زبیدی زہری ولید اوزاعی زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ نماز کی تکبیر ہوئی لوگوں نے صفے بنائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ کھڑے ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ میں نے غسل نہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ اسی جگہ ٹھہر جاؤ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا جس وقت ہم لوگ صفیں بنا کر کھڑے ہوئے تھے احمد بن عبد حماد بن زید ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سہل کہہ قبیلہ بن عمر بن عوف میں جنگ ہو گئی یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پس پس جس وقت نماز کی ابتدا فرما چکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لائے اور لوگوں سے آگے بڑھ کر ابو بکر کی اقتدا میں نماز کی نیت پاندھ لی تو لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں حضرت ابو بکر کا یہ اصول تھا کہ جس وقت وہ نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو وہ کسی کی جانب توجہ نہیں فرماتے تھے مگر جب تالیوں کی آوازیں مسلسل آنے لگیں تو انہوں نے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ رہو اور نماز کی امامت کرو تو حضرت ابو بکر نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے یہ فرمانے پر کہ تم نماز پڑھاؤ پھر فوراں وہ پیچھے آ گئے جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آگے بڑھ گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی امامت کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے لوگوں سے فرمایا کہ جس وقت تم لوگوں کو نماز کا کوئی حادثہ پیش آجائے تو مردوں کو چاہیے کہ کہ لیا کریں اور خواتین کو چاہیے کہ وہ دستک دیا کریں حناد بن سری ابن عیینا زہری انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر ایک مرتبہ گھوڑے سے گر گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لئے تشریف لے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فراغت فرمالی تو ارشاد فرمایا امام اسی واسطے ہوتا ہے کہ اس کی تابع داری کی جائے اور جس وقت وہ رکوع کرے تو تم لوگ بھی رکوع کرو اور جس وقت وہ سجدہ میں جائے تو تم بھی سجدہ میں جاؤ اور جس وقت وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لکل حمد پڑھو سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک جعفر بن حیان ابو نزراہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب دیکھا کہ وہ حضرات نماز میں پیچھے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں پہلی صف میں نہیں کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم لوگ آگے کی طرف بڑھو اور میری فرما برداری کرو اور تمہارے بعد جو حضرات ہیں وہ تمہاری اتباع کریں اور بعض لوگ اس قسم کے ہیں جو کہ نماز میں تم لوگوں سے پیچھے رہا کریں گے یہاں یہاں تک اللہ تعالی بھی ان کو پیچھے ڈال دے گا سوید بن نفر عبداللہ جریری ابو نزراح سے بھی حدیث سابق کے مثل روایت منقول ہے محمود بن غیلان ابو داوود شعبہ موسیٰ بن ابو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو نماز کی امامت فرمانے کا حکم فرمایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز امامت فرما رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور تمام حضرات حضرت ابو بکر صدیق کی اقتدا میں نماز ادا فرما رہے تھے عبید اللہ بن فضال بن ابراہیم یاہیہ یعنی ابن یاہیہ حمید بن عبد رحمان بن حمید رواسی ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ رسول رسول کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق تھے جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھتے ہم لوگوں کو سنانے کے واسطے تو ہم لوگ حضرت ابو بکر کی اتباع کرتے اور حضرت ابو بکر صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے محمد بن عبید کوفی محمد بن فزیل حارون بن انتراح عبد رحمان بن اسود اسود اور القماح سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں تو پہر کے وقت پہنچے انہوں نے فرمایا کہ وہ دور نزدیک ہے جس وقت مالدار لوگ نماز کے وقت دوسرے کاموں میں مشغول رہیں گے تو تم لوگ اپنے وقت پر نماز ادا کرنا پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے اور حضرت القماح اور حضرت اسود کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی اس کے بعد فرمایا میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ و کو اسی طریقہ سے عمل فرماتے ہوئے دیکھا ہے عبداللہ عبداللہ زید بن حباب افلح بن سعید بریدہ بن سفیان بن فرواہ اسلمی غلام مسعود سے روایت ہے کہ ہم میرے سامنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ابو بکر نے مجھ سے فرمایا تم اپنے آقا ابو تمیم کی خدمت میں جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ ہم کو ایک اونٹ سواری کے واسطے دے دو سامانے سفر بھی دے دو اور راستہ کی رہبری کرنے کے واسطے ایک شخص بھی دے دو جو کہ ہم کو مدینہ مدینہ منور کا راستہ بتلا دے چنانچہ میں اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا انہوں نے میرے ساتھ ایک اونٹ اور دودھ کی ایک مشک بھیجی پھر میں ان کو لے کر خفیہ راستوں سے روانہ ہو گیا تاکہ مشرقین کو میری سرگرمی کا علم نہ ہو سکے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دائیں جانب کھڑے ہوئے اور اس زمانہ میں میں مذہب اسلام سے واقف ہو گیا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ اس وجہ سے بھی حاضر ہوا اور دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ پر ہاتھ مارا اور وہ پیچھے جلے گئے اور اس کے بعد ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پیچھے کھڑے کھڑے ہو گئے قطیباہ بن سعید مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ان کی دادی محترما حضرت ملیک کاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو کھانا تناول فرمانے کے واسطے دعوت دی جو کھانا انہوں نے تیار فرمایا تھا وہ کھانا کھانے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیا تو رسول کریم صلی اللہ آہو علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا پھر فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ میں تم کو نماز پڑھاؤں حضرت انس نے فرمایا کہ میں اٹھا اور ایک بوریا جو کہ زمین پر بچھاتے بچھاتے سیاہ ہو چکا تھا اس کو میں نے پانی سے دھویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں اور ایک یتیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے اور وہ بوڑھی خاتون بھی پیچھے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقت ادا فرمائی اور سلام پھیرا سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک سلیمان بن مغیراہ ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہمارے مکان پر تشریف لائے تو اس وقت کوئی شخص وہاں موجود نہ تھا لیکن میں اور میری والدہ ایک یتیم لڑکا اور ام حرام میری خالاہ موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ نماز ادا کروں گا اس وقت نماز کا وقت نہ تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تبرک کے واسطے محمد بن بشار محمد شعبہ عبداللہ بن مختار موسیٰ بن انس انس سے روایت ہے کہ وہ اور رسول کریم صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ان کی والدہ محترمہ اور خالہ صاحبہ موجود تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو دائیں جانب کھڑا کیا اور والدہ صاحبہ اور خالہ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم حجاج ابن جریج زیاد قضعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں نماز ادا کی اور حضرت عائشہ صدیقہ ہمارے پیچھے کھڑی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتا جاتا تھا امرو بن علی یاہیہ شعبہ عبداللہ بن مختار موسی بن انس انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ نماز ادا ابن علیہ عیوب عبداللہ بن سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رات میں حضرت میمونہ کے گھر پر رہا جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجاہ متحراہ تھی رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے واسطے بیدار ہوئے میں بھی ساتھ میں اٹھ گیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سر پکڑ کر مجھ کو دائیں جانب کھڑا کر لیا حناد بن سری ابو معاویہ عمش عمارہ بن عمیر ابو معمر ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے مونڈھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے بحالت نماز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تم لوگ آگے پیچھے کی جانب نہ کھڑے ہوں ورنہ تم لوگوں کے خلوب میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور میرے قریب پہلی صف میں وہ حضرات رہیں گے جو کہ اقل مند ہیں سمجھ بوج والے اہل علم اور محمر لوگ پھر وہ لوگ رہیں گے جو کہ ان سے نزدیک ہیں اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے نزدیک ہیں ابو مسعود نے کہا آج کے دن تم لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے محمد بن عمر بن علی بن مقدم یوسف بن یعقوب تیمی ابو مجلز قیس بن عباد سے روایت ہے کہ میں مسجد کے اندر پہلی صف میں تھا کہ اس دوران ایک آدمی نے مجھ کو پیچھے کی جانب پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور خود وہ شخص میری جگاہ کھڑا ہو گیا تو اللہ کی خسم مجھ کو نماز میں غصاہ کی وجاہ سے ہونے کا دھیان اور احساس ہی نہیں رہا جس وقت میں نماز سے فارغ ہو گیا تو پتا چلا کہ وہ شخص حضرت ابی بن قعب ہیں انہوں نے بیان کیا اے نوجوان شخص اللہ تعالی تم کو رنج و غم میں مبتلا نہ کرے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک رہیں اس کے بعد خانہ قعبہ کی جانب چہراہ انور کر کے ارشاد فرمایا کہ خانہ قعبہ کے پرور دگار کی غسم اہل اہل یعنی حکمران لوگ جس وقت نماز کا احتمام کرتے اور لوگ نماز کی صفوں کا دھیان رکھتے تھے وہ لوگ وفات کر گئے تین مرتبہ اسی طرح ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اللہ کی غسم مجھ کو اس کا افسوس نہیں ہے افسوس تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا میں نے دریافت کیا کہ اے ابو ایوب اہل اقد سے کیا مراد ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ حاکم اور مالدار لوگ محمد بن سلمہ ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تکبیر پڑھی گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل ہی سفوف کو ٹھیک کر لیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تشریف لائے اپنے مسلح پر کھڑے ہو کر تکبیر پڑھنے ہی والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ موڑا اور فرمایا تم لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو ہم لوگ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گسل فرما کر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر پڑھی اور نماز ادا فرمائی قطعباہ بن سعید ابو احوس سماک نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کے درمیان ایک جانب سے دوسری جانب جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے مونڈھوں اور سینوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صفوالوں کے واسطے قتیم قتیباہ لے لے جاتے اور ہمارے مونڈھوں اور سینوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے تم لوگ اختلاف نہ کرو ورنہ تم لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے آگے کی صفوالے نمازیوں کے لئے دعا مانگتے ہیں بشر بن خالد اسقری غندر شعباہ سلمان عمارہ بن عمیر ابو معمر ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے مونڈوں پر اور سینوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ برابر ہو جاؤ اور آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تم لوگوں کے قلوب میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور مجھ سے وہ لوگ قریب رہیں جو کہ سمجھ بوج والے حضرات ہیں پھر وہ لوگ نزدیک رہیں جو ان سے نزدیک ہیں پھر وہ لوگ جو ان سے نزدیک ہیں ابو بکر بن نافع بحض بن اسد حماد بن سلمہ ثابت انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا کرتے تھے تم لوگ برابر ہو جاؤ تم لوگ برابر ہو جاؤ تم لوگ برابر ہو جاؤ اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تم لوگوں کو اس طریقہ سے دیکھتا ہوں پیچھے کی جانب سے جس طریقہ سے کہ میں تم کو آگے کی جانب سے دیکھتا ہوں علی بن حجر اسماعیل حمید انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس وقت نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو ہم لوگوں کی جانب تکبیر تحریمہ سے قبل متوجہ ہوتے پھر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفے برابر کرو اور تم لوگ مل کر کھڑے کھڑے جاؤ اس لئے کہ میں تم لوگوں کو پیچھے کی جانب دیکھتا ہوں محمد بن عبد اللہ بن مبارک مخرمی ابو حشام ابان قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا تم لوگ صفوں کو ملا ہوا رکھا کرو اور تم لوگ صفیں قریب قریب کھڑی کرو اور درمیان میں اس قدر فاصلہ نہ رکھو دوسری صف کھڑی ہو جائے اللہ کی غسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ صفوں کے درمیان داخل ہو جاتا اور ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ وہ کالے رنگ کا بکری کا بچہ ہے رنگ قطیبا خوزیل بن عیاز آمش مسیب بن رافع تمیم بن طرفاہ جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ فرشتوں کی طراح سے اللہ تعالی کے سامنے صف نہیں باندھتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کی طریقہ سے اپنے پرور دیگار کے سامنے صف باندھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مکمل کرتے ہیں پہلی صف کو یعنی آگے والی صف کو پھر جس وقت وہ صف پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسری صف بناتے ہیں اور صف کے اندر مل کر کھڑا ہوتے ہیں پہلی صف کے واسطے تین مرتبہ دعا مانگا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری صف کے واسطے ایک مرتبہ دعا مانگتے اسماعیل بن مسعود خالد سعید قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ پہلی صف کو مکمل کرو پھر اس کے بعد والی صف کو مکمل کرو اگر اتفاق سے کچھ کمی باقی رہ جائے تو تم پیچھے والی صف میں رہو نہ کہ پہلی صف میں عیسیٰ بن ابراہیم مسرود عبداللہ بن وحب معاویہ بن سوالح عبو ظاہریہ قصیر بن مرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صفوں کو ملائے گا تو اللہ تعالی بھی اس کو ملا دے گا اور جو شخص صف کو کٹ دے گا تو اللہ تعالی بھی اس کو کٹ دے گا اسحاق بن ابراہیم جریر سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی صف میں بہترین صف وہ صف ہے جو سب سے آگے ہو یعنی امام کے نزدیک ہو اور بدترین صف وہ ہے جو تمام کے بعد ہو یعنی خواتین کے نزدیک جو صف ہو خواتین کی صف وں میں بہتر صف وہ ہے جو تمام کے بعد ہو اور بدترین صف وہ ہے کہ جو کے تمام سے آگے ہو یعنی مردوں کے نزدیک ہو عمرو بن منصور ابو نعیم یحییٰ بن ہانی عبد الحمید بن محمود سے روایت ہے کہ ہم لوگ انس کے ہم راہ تھے تو ہم لوگوں نے ایک حاکم کے ساتھ نماز ادا کی لوگوں نے اس قدر پیچھے کی جانب ڈال دیا یہاں تک کہ ہم لوگ کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کی دو ستون کے درمیان اور اس وجہ سے انس کبھی پیچھے کی طرف ہٹے تھے اور انس فرماتے تھے کہ ہم لوگ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے بچتے تھے یعنی دو ستون کے درمیان کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ بلکہ پیچھے والی صف الگ کرتے تھے سوید بن نصر عبداللہ مسعر ثابت بن عبید ابن برا برا بن عازب سے روایت ہے کہ ہم لوگ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام نماز ادا کرتے تھے تو میں چاہتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائیں جانب کھڑا ہوں قطعباہ مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگوں میں سے کوئی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھے کیونکہ جماعت میں مریض بھی ہے اور بڑھا آدمی بھی ہے اور جب کوئی شخص تنہا نماز پڑھے تو جس قدر دل چاہے نماز لمبی کرے یعنی چاہے جس قدر طویل رکعات پڑھے قتیباہ ابو عواناہ قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تمام لوگوں سے ہلکی اور پوری نماز پڑھا کرتے سوید سوید بن نفر عبداللہ اوزاعی یحیی بن ابو قصیر عبداللہ بن ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جس وقت نماز پڑھنے کے واسطے کھڑا ہوتا ہوں پھر میں بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھ کو یہ بات ناغوار معلوم ہوتی ہے کہ اس کی والدہ کو تکلیف پہنچے اسماعیل بن مسعود خالد بن حارس ابن ابو زعب حارس بن عبد رحمان سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہلکی پڑھنے کا حکم فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں صورت فافات کی تدعوت فرماتے تھے قطعب سفیان عثمان بن ابو سلیمان عامر بن عبداللہ بن زبیر عمر بن سلیم زراقی ابو قطادا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پر اپنی نماز حضرت امام بنت ابی آس کو اٹھائے ہوئے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرنے کے واسطے ان کو زمین پر بٹھلاتے تھے پھر جب سجدہ سے اٹھتے تو اس کو اٹھاتے اور اپنے کاندھوں پر بٹھلاتے قطیباہ حمد محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کی حالت میں اپنا سر امام کے سر اٹھانے سے قبل اٹھا لیتا ہے تو وہ شخص اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ اللہ تعالی اس کا سر گدھے کے سر جیسا بنا دے یا عقوب بن ابراہیم ابن علیہ شعبہ ابو اسحاق عبداللہ بن یزید برا بن عازب سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز ادا فرماتے تھے اور رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو وہ صحابہ سیدھے کھڑے رہتے جس وقت وہ حضرات دیکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں چلے گئے ہیں تو وہ حضرات اس وقت سجدہ فرماتے مؤمل بن ہشام اسماعیل ابن علیہ سعید یونس بن جبیر حتان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نماز پڑھائی پس جب وہ نماز میں بیٹھ گئے تو ایک شخص آیا اور عرض کیا نماز قائم کی گئی ہے نیکی اور پاکی سے پس جس وقت حضرت ابو موسیٰ نے سلام پھیرا تو وہ لوگوں کی جانب مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے کس نے یہ بات کہی ہے یہ سن کر تمام حضرات نماز اور اس کے طریقے سکھلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ امام تو اس واسطے ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے جس وقت وہ تکبیر پڑھے تو تم بھی تکبیر پڑھو جس وقت وہ آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا اور جس وقت وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جس وقت وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جس وقت وہ سمع اللہ لی من حمیدہ کہے تو تم ربنا لکل حمد پڑھو اللہ تعالی تم لوگوں کے کلیمے کو ضرور سن لے گا اور جس وقت وہ سجدہ ہمیں جائے تو تم بھی سجدہ ہمیں جاؤ اور جس وقت وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اس لیے کہ امام تم سے پہلے ہی سجدہ ہمیں جاتا ہے اور سر اٹھاتا ہے اور تم لوگوں کا ہر ایک رکن اس کے بعد انجام پائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اس طرف کی کمی دوسری طرف سے پوری ہو جائے گی واصل واصل عبد العلا ابن فزیل عمش محارب بن دسار جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص قبیلہ انسار میں سے حاضر ہوا اور نماز کھڑی تھی وہ شخص مسجد میں داخل ہو گیا اور اس نے حضرت معاز بن جبل کی اقتداء میں جا کر نماز باجماعت میں شرکت کر لی حضرت معاز نے رقت کو طویل کیا یعنی صورت کو طویل کرنا شروع کیا اس شخص نے نماز توڑ کر ایک کونہ میں کھڑے ہو کر علیہ دا نماز ادا کی اور پھر وہ شخص چلا گیا جس وقت حضرت معاز نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے اس سے نقل کیا کہ فلا آدمی نے اس طرح سے ایک حرکت کی ہے حضرت معاز نے ان سے فرمایا کہ جب صبح ہو جائے تو میں اس سلسلہ میں یہ واقعہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کروں گا بہرحال حضرت معاز خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام حالت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس شخص کو بلا بھیجا اور اس کو طلب فرما کر اس سے دریافت کیا کہ تم نے یہ کس وجہ سے کیا اور کیوں یہ کام کیا یعنی امام کی اقتداء چھوڑ کر اپنی نماز الہداح کی تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم میں نے تمام دن پانی کھینچا جب مسجد میں آیا تو دیکھا کہ نماز شروع ہو چکی تھی میں سجدہ میں چلا گیا اور نماز باجماعت میں شرکت کر لی امام نے یعنی حضرت معاز نے فلان فلان لمبی صورت تلاوت کرنا شروع کر دی اور بہت زیادہ قراءت لمبی کی اس وجہ سے میں نے امام کی اقتداء چھوڑ کر اور نیت توڑ کر مسجد کے ایک کونہ میں حلہ اہداح نماز پڑھنا شروع کر دی یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اے معاز کیا تم لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے والے ہو اے معاز کیا تم لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے والے ہو اے معاز کیا تم لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے والے ہو قطعباح مالک ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا دایا حصہ چھل گیا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی نماز بیٹھ کر ادا فرمائی ہم لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز ادا کی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے فراغت ہو گئی تو ارشاد فرمایا امام تو اس لیے ہے کہ اس کی تابع داری کی جائے جس وقت وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرو اور جس وقت وہ رکوع میں جائے تم لوگ بھی رکوع میں چلے جاؤ اور جس وقت وہ سمع اللہ لی من حمیدہ کہے تو تم ربنا لکل حمد پڑھو اور جس وقت وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم لوگ بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو محمد بن علا ابو معاویہ عمش ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ بیمار پڑ گئے تو حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع اتینے کے لئے حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابو بکر کو نماز کی امامت کرنے کا حکم دو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر نرم دل رحم دل شخص ہیں اور وہ کمزور دل کے آدمی ہیں جب وہ وآلہ وسلم سے عرض کرو وآلہ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نماز پڑھائیں جس وقت انہوں نے نماز شروع فرمائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں ہلکا پن محسوس فرمایا یعنی مرض کی سختی میں کمی محسوس فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے سہارہ لگا کر روانہ ہو گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی آہت محسوس فرما کر پیچھے کی جانب چلنے کا ارادہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کے دائیں جانب بیٹھ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا فرماتے تھے اور حضرت ابو بکر کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی فرماتے تھے اور تمام لوگ حضرت ابو بکر کی پیروی فرماتے تھے عباس بن عبد العظیم عنبری عبد الرحمن بن مہدی زائدہ موسی بن ابو عائشہ عبید اللہ بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت مجھ سے بیان نہیں فرمائیں گی انہوں نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرز کی سختی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نماز ادا کر چکے ہم لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار فرما فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے واسطے پانی جمع رکھو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق پانی رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے پھر ہوش میں آئے تو دریافت فرمایا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں ہم نے عرض کیا کہ نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میرے واسطے ایک تشت میں پانی رکھ دو بہرحال ایک تشت میں پانی رکھا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا تو بے ہوش ہو گئے اس کے بعد تیسری مرتبہ اس طرح سے کیا اور لوگ مسجد میں جماع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہلا کر بھیجا کہ تم نماز پڑھاؤ پس جب ان کی خدمت میں ایک پیغام لانے والا شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو حکم فرماتے ہیں نماز کی امامت کرنے کا وہ ایک نرم دل شخص تھے انہوں نے کہا اے عمر تم نماز کی امامت کرو حضرت عمر نے جواب دیا کہ امامت کے زیادہ حقدار تم ہو یعنی حضرت ابو بکر امامت کے زیادہ حقدار ہیں پھر ان دنوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرز کے حال میں کچھ کمی محسوس فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کی جانب آئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے حضرات کے سہارے باہر تشریف لائے اور جن حضرات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہارا لگا رکھا تھا ان میں سے ایک صاحب حضرت عباس تھے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور دوسرے شخص حضرت علی تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام نہیں لیا جس وقت حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھا تو وہ پیچھے کی جانب ہٹنے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بلکل پیچھے کی جانب نہ ہٹو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پٹھلایا حضرت ابو بکر کھڑے کھڑے نماز ادا فرماتے رہے اور لوگ ان کی اتباع کرتے رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا فرماتے رہے حضرت عبید اللہ نے بیان فرمایا کہ میں یہ حدیث سن کر حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میں تم سے وہ بات عرض کروں جو بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے متعلق بیان فرمائی ہے انہوں نے فرمایا جی ہاں میں نے کچھ نقل کر دیا انہوں نے کسی بات میں انکار نہیں فرمایا مگر صرف اسی قدر فرمایا ہے کیا نام لیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے دوسرے شخص کا جو کہ عباس کے ساتھ تھے میں نے کہا کہ نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وہ حضرت علی تھے محمد بن منصور سفیان عمر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ معاز بن جبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا فرماتے تھے اس کے بعد اپنی قوم کی جانب روانہ ہوتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرنے میں تاقیر ہو گئی تو معاز نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا فرمائی اس کے بعد اپنی قوم میں تشریف لے گئے اور امامت فرمائی اور صورت باقارہ تلاوت فرمائی ایک شخص نے مقتدیوں میں سے جس وقت دیکھا تو انہوں نے صاف سے نکل کر علیہ دا نماز ادا کی اور پھر چلا گیا لوگوں نے اس سے کہا کہ تو تو منافق بن گیا اس شخص نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں منافق نہیں ہوں البتہ ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں گا پھر وہ شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ معاذ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا فرماتے ہیں پھر یہاں سے نماز ادا کر کے ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں اور امامت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ رات نماز میں خود تاقیر فرمائی تھی معاذ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرما کر ہم لوگوں کے پاس آئے اور انہوں نے نماز پڑھائی تو نماز میں صورت باقارہ تلاوت فرمائی جس وقت میں نے یہ بات سنی تو میں پیچھے سے نکل گیا اور نماز اکیلے ہی پڑھ لی ہم لوگ تمام دن پانی بھرنے والے ہیں اور اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں رسول رسول کریم رسول کریم رسول کریم نے ارشاد فرمایا اے معاذ تم لوگوں میں فتنہ پیدا کروگے تم نماز میں فلان فلان صورتیں پڑھا کرو چھوٹی چھوٹی عمرو بن علی یحیہ عشقس حسن ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خوف ادا فرمائی تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے ان کے ساتھ دو رکعت ادا کی پھر وہ چلے گئے اور جو لوگ ان کی جگاہ آئے ان کے ساتھ دو رکعت ادا فرمائیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار رکعت اور ان حضرات کی دو دو رکعت ہوئیں قطعب مالک نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کی نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز پر ستائیس گناہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے قطعب مالک ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز باجماعت تنہا نماز ادا کرنے سے پچیس گناہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے عبید اللہ بن سعید یحیی بن سعید عبد رحمان بن عمار قاسم بن محمد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کی نماز تنہا نماز ادا کرنے سے پچیس گناہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے قطعباہ ابو عواناہ قطاداہ ابو نظراہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تین آدمی ہوں تو ان میں سے ایک شخص نماز کی امامت کرے اور امامت کرنے کے واسطے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو قرآن کی کافی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم حجاج ابن جریج زیاد قزعاہ کریمہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں نماز پڑھی اور ہمارے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ تھی وہ بھی ہمارے ہمراہ نماز میں شریک تھی واضح رہے کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس لڑکے تھے سوید بن نفر عبداللہ عبد المالک بن ابو سلیمان عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر دائیں جانب کھڑا کر لیا اسماعیل بن مسعود خالد بن حارس شعب ابو اسحاق عبد اللہ بن ابو بصیر شعب ابو اسحاق ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز فجر ادا فرمائی پھر ارشاد فرمایا کیا فلان آدمی نماز باجماعت میں شریک ہوا تھا لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اور فلان آدمی لوگوں نے کہا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دو نمازیں یعنی فجر اور نماز عشاء بہت گران گزرتی ہیں اہل نفاق پر اور اگر لوگ یہ جان لیں ان نمازوں میں کیا فضیلت ہے تو لوگ سیرین کے بل گھسیڑتے ہوئے ان نمازوں میں شرکت کے واسطے حاضر ہوں صفحے اول دراصل فرشتوں کی صفح ہے اگر تم لوگ اس کی بزرگی کو جان لو تو تم لوگ جلدی کرو صفحے اول میں شرکت کے واسطے اور ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا یعنی نماز باجمعت ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اور دو شخص کے ساتھ مل کر نماز ادا کرنا بہتر ہے ایک آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے اسی طریقہ سے جماعت میں جس جس قدر زیادہ افراد ہوں تو وہ اللہ کو زیادہ پسند دیدہ ہے نفر بن علی عبد العلہ معمر زہری محمود عطبان بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و میرے مکان سے لے کر مسجد تک نتیاں ہیں جو موسم برسات میں زور شور سے بہتی ہیں جس کی وجہ سے راستہ تیہ کرنا سخت دشوار ہوتا ہے اس وجہ سے میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے مکان پر تشریف لے چلیں اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کسی جگہ پر نماز ادا فرما لیں تو میں اس کو نماز کی جگہ بنا لوں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرما یا اچھا ہم تمہارے ساتھ چلیں گے جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تشریف لائے تو دریافت کیا تم کو کون سی جگہ نماز پڑھنے کی خواہش ہے میں میں نے عرض کیا اس جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کھڑے ہو گئے اور ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی اقتدا میں صف باندھی پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دو رقعات ادا فرمائیں یعنی نفلی نماز جماعت سے علی بن حجر اسماعیل حمید انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اماری جانب متوجہ ہوئے جس وقت نماز کے واسطے کھڑے ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفوں کو ٹھیک کرو اور تم لوگ مل کر کھڑے ہو جاؤ کیونکہ میں تم لوگوں کو پشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و کی خصوصیت تھی دوسرے کسی کو حاصل نہیں حناد بن سری ابو زبید وسمہ ابسر بن قاسم حسین عبداللہ بن ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ہمراہ تھے کہ اس دوران بعض لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سو سو جاتے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا کہ مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں سو جاؤں اور اس طرح سے میری نماز ضائع ہو جائے بلال نے فرمایا کہ میں اس کا انتظار کروں گا لوگ آرام کرتے رہے اور سو گئے اور بلال نے اپنی پشت اونٹ سے لگا لی اور وہ سو گئے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نیند سے بیدار ہوئے تو سورج کی گرن چمک رہی تھی اور حضرت بلال سے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا بات کہی تھی کہ میں نماز کا انتظار کروں گا حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو اس قدر نیند کبھی نہیں آئی رسول رسول کریم رسول کریم رسول کریم نے ارشاد فرمایا بلا شباہ اللہ تعالی نے تم لوگوں کی ارواح قبض فرما لی پھر جس وقت اللہ کی مرضی ہوئی تو تمہاری روحیں تم لوگوں کو واپس کر دی گئیں اے بلال تم اٹھ جاؤ اور ازان دو حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ازان دی پھر تمام حضرات نے وضو فرمایا اس وقت سورج بلند ہو گیا تھا اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک زائدہ بن قداماہ سائب بن حبیش کلاعی معدان بن ابو طلحاہ یعمری ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جس وقت کسی بستی یا جنگل میں تین اشخاص ہوں اور وہ نماز کی جماعت نہ کریں تو سمجھ لو کہ ان لوگوں پر شیطان غالب آ گیا ہے اور تم لوگ اپنے زماح جماعت سے نماز لازم کر لو کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو کہ اپنے ریور سے الہدہ ہو گئی ہو حضرت سائب نے فرمایا کہ اس سے مراد نماز باجماعت ہے قطعب مالک ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی خسم کہ جس کے قبضا ہمیں میری جان ہے میں نے اس کا اراد کیا کہ میں حکم دوں لکڑیاں جلانے کی پھر میں حکم دوں نماز کے واسطے ازان دینے کا اور ایک شخص کو حکم دوں نماز پڑھانے کا اور میں جماعت چھوڑنے والوں کے گھر جاؤں اور ان کے گھر جلا دوں اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضا ہمیں میری جان ہے اگر تم لوگوں میں سے کسی شخص کو علم ہو کہ مسجد کے اندر ایک موٹے گوشت کی ہٹی یا دو دو عدد اندہ قسم کے مقانات ملیں گے تو لوگ نماز عشاء میں شرکت کرنے کے واسطے آئیں سوید بن نفر عبداللہ بن مبارک مسعودی علی بن اقمر ابو احوس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کو قیامت کے دن خدا وند تعالی سے کامل درجہ کا مسلمان ہو کر ملاقات کی تمنا ہو تو وہ شخص ان پانچ وقت کی نماز کی حفاظت کرے کہ جس جگہ پر ازان ہوتی ہو تو ازان کی آواز سن کر نماز با جماعت میں شرکت کرنے کے واسطے حاضر ہو کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہدایت کے راستے بنا دیئے انہی راستوں میں سے ایک راستہ نماز بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی اس قسم کا آدمی نہ ہوگا کہ جس کی ایک مسجد اس کے مکان میں موجود نہ ہو کہ جس جگہ وہ شخص نماز ادا کرتا ہو پس اگر تم لوگ اپنے اپنے مکانات میں نماز ادا کروگے اور مساجد کو نظر انداز کر دوگے تو تم لوگ اپنے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دوگے اور جس وقت تم نے اپنے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیا تو تم لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاؤگے اور جو بندہ مسلمان اچھی طرح سے وضو کرے پھر وہ نماز کے واسطے مکان سے روانہ ہو تو اللہ تعالی اس کے واسطے ہر ہر قدم پر ایک نیک عمل لکھ دے گا یا اس شخص کا ایک درجہ بلند فرما دے گا یا اس شخص کا ایک گناہ معاف فرما دے گا اور تم لوگ دیکھتے ہو کہ جس وقت ہم نماز ادا کرنے کے واسطے چلتے ہیں اور ہم لوگ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہیں تاکہ زیادہ نیک عمل ہوں اور تم لوگ دیکھتے ہو کہ جماعت میں وہی شخص شریک نہیں ہوتا جو کہ علی اعلان منافقت رکھتا ہو اور میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شخص سنبھال کر لاتے یہاں تک کہ وہ شخص سف کے اندر کھڑا کر دیا جاتا اسحاق بن ابراہیم مروان بن معاویہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عسم عمیہ یزید بن عسم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابی ناشخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجھ کو کوئی شخص لے جانے والا نہیں ہے جو کہ مجھ کو مسجد تک پہنچا دیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اجازت عطا فرمائیں مجھ کو مکان میں نماز عدا کرنے کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پھر اس کو بلائا اور فرمایا کہ تم کو عزان کی آواز سنائی دیتی ہے اس نابی نا شخص نے کہا جی ہاں آواز سنائی دیتی ہے آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے فرمایا پھر تم معزن کی دعوت کو قبول کر لو جس وقت کے عزان دینے والا پکارتا ہے حی یا علی صلاح حارون بن زید بن ابو زرقا سفیان عبداللہ بن محمد بن اسحاق قاسم بن یزید سفیان عبدالرحمن بن عابس عبدالرحمن سفیان بن ابو لیلہ ابن ام مکتوم سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کیڑے مکوڑے اور درندے بہت زیادہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اس کی اجازت عطا فرما دیں کہ میں مکان میں نماز ادا کر لیا کروں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حی علی صلاح اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں سنتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم حاضر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں عطا فرمائی قطعب مالک حشام بن عرواح سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن ارقم اپنے حضرات کی امامت فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا تو وہ قضاء حاجت کے واسطے گئے پھر واپس آئے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جس وقت جس وقت تم لوگوں میں سے کسی شخص کو پاخانہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو نماز سے قبل ہی قضاء حاجت کر لے یعنی استنجا سے فارغ ہو جائے چاہے استنجا کرنے کی وجہ سے جماعت ہی کیوں نہ نکل جائے محمد بن منصور سفیان زہری انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کسی کے سامنے شام کے وقت کا کھانا پیش ہو اور سامنے نماز ہو رہی ہو مطلب یہ ہے کہ نماز عیشاء کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے تم کھانے سے فارغ ہو جایا کرو محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ ابو ملیح سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ہم لوگ غزوہ حنین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے وہاں پر بارش ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزن نے نماز کے واسطے ازان دی اور اس نے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز ادا کر لو اسحاق بن ابراہیم عبدالعزیز بن محمد ابن تحلہ محسن بن علی فہری عوف بن حارس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بہترین طریقہ سے وضو کیا مسجد کے ارادا سے پس جب وہ شخص مسجد میں داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ نماز ادا کر چکے ہیں تو اس شخص کو اسی قدر عجر و ثواب ملے گا جس قدر اس شخص کو ثواب ملا جو کہ جماعت میں شریک تھا اور جماعت والوں کا عجر و ثواب بلکل بھی کم نہیں ہوگا سلیمان بن داوود ابن وحب عمرو بن حارس حکیم بن عبداللہ قراشی نافع بن جبیر عبداللہ بن ابو سلمہ مقاز بن عبدالرحمن حمران عثمان بن عفوان سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جو شخص نماز ادا کرنے کے واسطے پورے طریقہ سے وضو کرے یعنی سنت کے مطابق وضو کرے پھر وہ شخص فرض نماز ادا کرنے کے لئے مسجد پہنچے اور لوگوں کے ہمراہ نماز ادا کر کے جماعت سے نماز پڑھے یا مسجد میں نماز ادا کر کے جماعت سے نماز پڑھے یا مسجد میں نماز پڑھے مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بڑی جماعت میں شریک ہو یا دوسری جماعت میں یا تنہا نماز ادا کرے بہرحال اللہ تعالی اس شخص کے تمام گناہ معاف فرما فرما دے گا قطعباہ مالک زید بن اسلم راجل من بن دیل بسر بن مہجن مہجن سے روایت ہے کہ وہ ایک مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران نماز کی ازان ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما کر آئے تو دیکھا کہ حضرات اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے نماز کس وجہ سے ادا نہیں کی کیا تم مسلمان نہیں ہو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں میں تو مسلمان ہوں لیکن میں اپنے مکان میں نماز ادا کر چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم مسجد میں حاضر ہو تو تم لوگوں کے ہمراہ شرکت کر لو یعنی نماز میں شرکت کر لو چاہے تم نماز سے فارغ ہو چکے ہو زیاد خفیف میں موجود تھا جو کہ مقام منا میں ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو دیکھا کہ دو شخص پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نماز ادا نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ان دو اشخاص کو میرے پاس لے کر آؤ لوگ ان کو لے کر آئے اور ان کی رگیں پھڑک رہی تھیں بوجہ خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہم لوگوں کے ہمراہ کس وجہ سے نماز ادا نہیں کی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنی جگہ نماز ادا کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو جس وقت تم اپنے ٹھیکانوں میں نماز ادا کر لو پھر تم اس مسجد میں آؤ کہ جس جگہ جماعت ہوتی ہے تو تم دوسری مرتبہ نماز پڑھ لو وہ نماز نفل نماز میں شمار ہوگی محمد محمد عبد العلہ محمد بن ابراہیم بن صدران حالد بن حارس شعباہ بودیل ابو عاریہ عبد اللہ بن سامت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میری ران پر ہاتھ مارا تم کیا کروگے جس وقت ایسے لوگوں میں رہ جاؤگے جو کہ نماز میں تاخیر کریں گے ان کی مقرر راہ وقت سے یعنی نماز مکروح وقت میں ادا کریں گے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم فرماتے ہیں یعنی ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم وقت پر نماز ادا کرو پھر تم اپنے کام میں لگ جانا اگر تم مسجد میں ہو اور تمہارے سامنے جماعت ہو چکی ہو تو تم جماعت میں شرکت کر لینا سامنے ابراہیم بن محمد تیمی یحیی بن سعید حسین معلم عمرو بن شعیب سلیمان سے روایت ہے کہ کہ میں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلات نامی جگاہ جو کہ مدینہ منوراہ کے نزدیک ہے پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور لوگ نماز میں مشغول تھے میں نے عرض کیا کہ اے ابو عبدال رحمان تم کس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو نماز سے فارغ ہو چکا اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ایک نماز کو ایک دن میں دو مرتبہ نہیں پڑھنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ جس وقت جماعت سے امام کے ساتھ نماز ادا کر بھی اب پھر اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن زہری سفیان زہری سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگ نماز پڑھنے کے لئے آؤ تو تم لوگ نماز کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ معمول کی رفتار کے مطابق نماز کے لئے آؤ اور مطمئن رہو اور تم کو جس قدر نماز مل جائے اتنی جماعت سے نماز ادا کرو اور جس قدر نماز نہ مل سکے اس کو تم سلام پھیرنے کے بعد ادا کر لو عمرو بن سواد بن اسود بن عمرو ابن وحب ابن جریج منبوز فضل بن عبید اللہ ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز عصر ادا فرما چکے تو قبیل بن عبد ال اشحل کے لوگوں میں جاتے اور ان سے گفتگو فرماتے حتی کہ مغرب کی نماز کے واسطے واپس ہوتے تو حضرت ابو رافع نے کہا کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی نماز مغرب ایک خوف محسوس ہوا میں پیچھے کی جانب ہٹ گیا اور مجھ کو اس بات کا خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے مذکورا جملہ اوف میرے ہی متعلق ارشاد فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کیا ہو گیا تم کیوں نہیں چلتے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی سادر ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس طریقہ سے علم ہوا میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو کلمہ اوف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو یہ بات نہیں کہی میں نے اس شخص سے کہا کہ جس کو میں نے صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا اس آدمی نے ایک کھال چوری کر لی اب اس جیسی کھال ایسے آدمی کے لئے دوزخ کی آگ سے تیار کی گئی ہے حارون بن عبداللہ معاویہ بن عمر ابو اسحاق ابن جریج منبوز ابو رافع ترجمہ گزشتہ حدیث جیسا ہے عحمد بن محمد بن مغیراہ عثمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبدالرحمن ابو عبداللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے واسطے تمام لوگوں سے پہلے حاضر ہو تو اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ کسی نے ایک اونٹ قربانی کے واسطے مکہ مکرمہ بھیجا پھر اس کے بعد جو شخص آئے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ کسی شخص نے ایک بیل گائے کو قربانی کرنے کے واسطے بھیجا پھر اس کے بعد جو شخص آئے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ کسی شخص نے راہ اللہ میں ایک میندہ بھیجا پھر اس کے بعد جو شخص آئے تو وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے کسی شخص نے مرغی بھیجی پھر اس کے بعد جو شخص آئے تو وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے کہ کسی نے ایک اندہ بھیجا سوید سوید نصر عبداللہ بن مبارک زکاریہ عمرو بن دینار عطا بن یسار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت نماز فرض کی تکبیر ہو تو اس وقت میں کسی قسم کی نماز نہیں ہے علاوہ فرض نماز کے مطلب یہ ہے کہ مذکورہ وقت میں نماز سنت یا نماز نفل کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ نماز فرض میں شرکت کرنا چاہیے احمد بن عبداللہ بن حکم محمد بن بشار محمد شعباہ ورقا بن عمر عمر بن دینار عطا بن یسار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت نماز فرض کی تکبیر ہو تو اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے علاوہ فرض نماز کے قطیباہ ابو عواناہ سعد بن ابراہیم حفظ بن آسم ابن بحیناہ عبداللہ بن مالک سے روایت ہے کہ نماز فجر کی تکبیر ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے اور اس وقت معزن تکبیر کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نماز فجر کی چار رقعات پڑھ رہے ہو یحیی بن حبیب بن عربی حماد قاسم عبداللہ بن سرجس سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے تو اس شخص نے سنت فجر کی دو رقعات پڑھیں پھر نماز فجر میں شرکت کی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو ارشاد فرمایا کہ اے فلان شخص تیری کون سی نماز تھی جو تُو نے ہمارے ساتھ ادا کی تھی یا وہ نماز کون سی تھی جو کہ تُو نے تنہا ہی ادا کی تھی عبداللہ ہوا سی وآلہ 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 وسلم کے پیچھے سف باندھ کر نماز ادا کی اور حضرت ام سلیم نے ہماری اقتدا میں نماز ادا کی جس جس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت وَلَقَدْ عَلِمْنَ مُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَ مُسْتَخِرِينَ نازل فرمائی آخر تک اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سے واقف ہیں ان لوگوں سے جو کہ نماز کے دوران آگے رہتے ہیں اور ہم ان سے بھی اچھی طرح واقف ہیں جو کہ پیچھے رہتے ہیں حمید بن مسعدہ یزید بن زریع سعید زیاد عالم حسن ابو بکراہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں تھے انہوں نے صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کر لیا جلدی کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی تجھ کو اس سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن تم آئندہ سے ایسا نہ کرنا محمد بن عبداللہ بن مبارک ابو اسامہ ولید بن کسیر شعید بن ابو سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی پھر نماز سے فراغت کے بعد فرمایا اے فلا شخص تم اپنی نماز کو صحیح طریقہ سے ادا نہیں کرتے کیا نمازی خود یہ بات نہیں پہچان سکتا کہ نماز کس طریقہ سے ادا کرنی چاہیے مطلب یہ ہے کہ نماز خشوع خضوع اور عدب کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور میں پیچھے سے بھی اسی طریقہ سے دیکھتا ہوں کہ حدیث طریقہ سے سامنے کی جانب دیکھتا ہوں قطیباہ بن سعید مالک نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے قبل دو رقعات ادا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز کے بعد دو رقعات ادا فرمایا کرتے تھے اور دو رقت نماز مغرب کے بعد اپنے مکان میں ادا فرماتے تھے اور نماز جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں پڑتے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رقت نماز ادا فرماتے اسماعیل بن مسعود یزید بن زریع شعباہ ابو اسحاق قاسم بن زمراہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے وقت نماز فرض سے قبل کس قدر رقعات ادا فرماتے تھے انہوں نے فرمایا کہ کس شخص میں اس قدر طاقت ہے کہ وہ اس قدر تعداد میں رقعات ادا کرے پھر فرمایا کہ جس وقت سورج بلند ہوتا تو دو رقعات ادا فرماتے اور دو پہر سے قبل چار ابو اسحاق قاسم بن زمراح سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی دن میں فرد نمازوں سے قبل رقعات کے بارے سوال کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا تم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ جس وقت سورج یہاں پر آتا یعنی نماز عثر کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دو رقعات نماز پڑھتے اور جس وقت یہاں پر آتا یعنی نماز زہر کے وقت تو چار رقعت ادا فرماتے اور نماز زہر سے قبل چار رقعات ادا فرماتے اور نماز زہر کے بعد دو رقعت ادا فرماتے اور نماز عثر سے قبل چار رقعت ادا فرماتے لیکن دو دو رقعت کے بعد سلام پھیرتے اور سلام کرتے فرشتوں اور پیغمبروں اور جو ان کے پیروکار ہیں مومنین اور مسلمین میں سے مطلب یہ ہے کہ اس طریقہ سے ارشاد فرماتے تھے السلام على ملائکات والمقربین والانبیاء والصالحین